کہ جب تک حسن کی مدھا کا کلمہ پڑھا نہیں شاعر ہمارا پکا مسلمہ ہوا نہیں جب تک حسن کی مدھا کا کلمہ پڑھا نہیں شاعر ہمارا پکا مسلمہ ہوا نہیں اور تا زندگی حسن سے جو مو پھیرتا نہیں تا زندگی حسن سے جو مو پھیرتا نہیں اللہ اس کے رازے نصب کھولتا نہیں تا زندگی حسن سے جو مو پھیرتا نہیں اللہ اس کے رازے نصب کھولتا نہیں اور یہ شعر ملادہ فرمائے خاص طور سے کہ سن کر خطاب سبت نبی اب کہے گا کون سن کر خطاب سبت نبی اب کہے گا کون قرآن چپی رہتا ہے اور بولتا نہیں سن کر خطاب سبت نبی اب کہے گا کون سن کر خطاب سبت نبی اب کہے گا کون قرآن چپی رہتا ہے اور بولتا نہیں اور ملادہ فرمائے کہ جو کچھ لکھا ہے ان کے لئے ان کی شان میں اور شاہوں کا ہم نے کوئی قصیدہ لکھا نہیں شاہوں کا ہم نے کوئی قصیدہ لکھا نہیں اور یہ ایک مطلع دو تین شعر یہ بھی ملادہ فرمائے لیں کہ میں اور کہاں سبت پیمبر کا قصیدہ میں اور کہاں سبت پیمبر کا قصیدہ قطرے سے کہاں ہوگا سمندر کا قصیدہ میں اور کہاں سبت پیمبر کا قصیدہ اور قطرے سے کہاں ہوگا سمندر کا قصیدہ اور میرے مقابل میں کوئی ٹھہرے بھی کیسے ملادہ فرمائے کہ اب میرے مقابل میں کوئی ٹھہرے بھی کیسے ارے شبیر سے لایا ہوں میں شبر کا قصیدہ کہ میں اور کہاں سبت پیمبر کا قصیدہ اور قطرے سے کہاں ہوگا سمندر کا قصیدہ اب میرے مقابل میں کوئی ٹھہرے بھی کیسے شبیر سے لایا ہوں میں شبر کا قصیدہ شبیر سے لایا ہوں میں شبر کا قصیدہ بس تیرے گھرانے کا یہ مقصود شرف ہے شیر پیش کرو ملادہ فرمائے کہ بس تیرے گھرانے کا یہ مقصود شرف ہے بس تیرے گھرانے کا یہ مقصود شرف ہے ہے ایک قصیدہ تیرے گھر بھر کا قصیدہ بس تیرے گھرانے کا یہ مخصوص شرف ہے بس تیرے گھرانے کا یہ مخصوص شرف ہے ہے ایک قصیدہ تیرے گھر بھر کا قصیدہ بس تیرے گھرانے کا یہ مخصوص شرف ہے ہے ایک قصیدہ تیرے گھر بھر کا قصیدہ اور یہ قافیہ بھی ملاعظہ فرمائیے گا کہ ہے لپسنا دل میں ولا سبت نبی کی ہے لپسنا دل میں ولا سبت نبی کی اور پھر کیوں نہ پڑھوں اپنے مقدر کا قصیدہ ہے لپسنا دل میں ولا سبت نبی کی پھر کیوں نہ پڑھوں اپنے مقدر کا قصیدہ پھر کیوں نہ پڑھوں اپنے مقدر کا قصیدہ ایک درود بھیج دے محمد وعالمان ایک چند شیر مولا ایک کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں ایک باواز بلند نارے سلوات بھیج دے ملاعظہ فرمائے مطلعہ اس کر رہا ہوں کہ نگاہ شکر سے حیدر کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں نگاہ فکر سے حیدر کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں ہم ایک نقطے میں بھی قرآن پورا دیکھ لیتے ہیں نگاہ فکر سے حیدر کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں ہم ایک نقطے میں بھی قرآن پورا دیکھ لیتے ہیں سمجھنا ہوتی ہے قرآن کی آیت اگر کوئی سمجھنا ہوتی ہے قرآن کی آیت اگر کوئی جو اہلِ ہوش ہیں نہجِ بلاغہ دیکھ لیتے ہیں سمجھنا ہوتی ہے قرآن کی آیت اگر کوئی جو اہلِ ہوش ہیں نہجِ بلاغہ دیکھ لیتے ہیں جو اہلِ ہوشیں نہجت بلاغہ دیکھ لیتے ہیں وہ شیر ملادہ فرمائے کہ بہت محتاط رہتے ہیں علی کے چاہنے والے بہت محتاط رہتے ہیں علی کے چاہنے والے ارے مصنف کچھ لکھے پہلے حوالہ دیکھ لیں بہت محتاط رہتے ہیں علی کے چاہنے والے مصنف کچھ لکھے پہلے حوالہ دیکھ لیتے ہیں بہت محتاط رہتے ہیں علی کے چاہنے والے مصنف کچھ لکھے پہلے حوالہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ شیر بھی ملادہ فرمائیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو بنا میں دین ہے وائد ہم ان میں سے نہیں ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں جو بنا میں دین ہے وائد تماشا کرنے والوں کا تماشا دیکھ لیتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں جو بنا میں دین ہے وائد تماشا کرنے والوں کا تماشا دیکھ لیتے ہیں ادھار عشق علی میں جان دی جان دینے والے نے ادھر عشق علی میں جان دی جان دینے والے نے حدیثوں میں ادھر ہم اس کو زندہ دیکھ لیتے ہیں ادھر عشق علی میں جان دی جان دینے والے نے حدیثوں میں ادھر ہم اس کو زندہ دیکھ لیتے ہیں شیر ملادہ فرمائیے کہ حضرات کے بہت رسوا ہوئے ہیں چہرگی کے شہر میں وہ لوگ بہت رسوہ ہوئے ہیں چہرگی کے شہر میں وہ لوگ جو ہر تصویر میں اپنا بھی چہرہ دیکھ لیتے ہیں بہت رسوہ ہوئے ہیں چہرگی کے شہر میں وہ لوگ جو ہر تصویر میں اپنا بھی چہرہ دیکھ لیتے ہیں جو ہر تصویر میں اپنا بھی چہرہ دیکھ لیتے ہیں فرازِ دار کی زینت کبھی وہ بند نہیں سکتے بلائدہ فرمائیں کہ فرازِ دار کی زینت کبھی وہ بند نہیں سکتے جو کچھ کہنے سے پہلے روح ہوا کا دیکھ لیتے فرازِ دار کی زینت کبھی وہ بند نہیں سکتے جو کچھ کہنے سے پہلے روح ہوا کا دیکھ لیتے ہیں ہم اہلے بیت کے حق میں کبھی چھپ رہ نہیں سکتے بلائدہ فرمائیں کہ ہم اہلے بیت کے حق میں کبھی چھپ رہ نہیں سکتے جو چھپ رہتے ہیں ہم ان کا نتیجہ دیکھ لیں ہم اہلے بیت کے حق میں کبھی چھپ رہ نہیں سکتے ہم اہلے بیت کے حق میں کبھی چھپ رہ نہیں سکتے جو چھپ رہتے ہیں ہم ان کا نتیجہ دیکھ لیتے ہیں بہت ہی کارگر ہے یہ تبرہ کی قسوٹی بھی اہلے لکھنوں جمعہ ملاعظہ فرمائے زبان کا ایک چھپ رہ ہے کہ بہت ہی کارگر ہے یہ تبرہ کی قسوٹی بھی ارے ملمہ ہے کہ سونے کا عقیدہ دیکھ لیں بہت ہی کارگر ہے یہ تبرہ کی قسوٹی بھی ملمہ ہے کہ سونے کا عقیدہ دیکھ لیتے ہیں اور ایک شعر ہے تاریخ کے پس منظر میں آپ سب حضرات واقف ہیں اب اشارہ ہے ملاعظہ فرمائیں کہ انہی کی نسل سے توہین مسجد ہوتے دیکھی ہے انہی کی نسل سے توہین مسجد ہوتے دیکھی ہے نجس آنکھوں سے جو کعبے میں کتا دیکھ لیتے ہیں